جی پرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائی سب کیا نہیں اور میں سفدر خان کیا نہیں اچھا فن فارما کیو سی کے اندر کیا بہت سی جگہوں میں ایک انسٹرومنٹ جیلتا ہے فوکس ہمارا فارما ہے چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی ایچ میٹر لیکن اس کی امپورٹنس لیوارٹری کے اندر بہت زیادہ ہے چھوٹا سا انسٹرومنٹ تو آج ویڈیو کا ہمارا فوکس ہے جو پی ایچ میٹر ہے اس کے انٹریو کے انسٹرومنٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو پی ایچ میٹر کے حوالے سے کیا کوششن آنسر ایکسپیکٹڈ آپ کے سامنے آتے ہیں وہ ڈسکس کریں تو آگے جاتے ہیں سب سے پہلے جو آپ سے پوچھا جاتے ہیں وہ ہے کہ what is ph ph basically کیا ہے تو ph جو ہے ابریویشن ہوتا ہے اس کی فل فارم ہے potential of hydrogen جو ایچ پوزیٹیف آئین کی کنسٹریشن ہوتی کیسے سولیشن کے اندر اس کو ہم پی ایچ کہتے ہیں جب آپ کے کسی سولیشن کی کنسٹریشن میں ایچ پوزیٹیف آئین کی کنسٹریشن زیادہ ہو تو آپ کی ph lower side پہ ہوتی ہے جب آپ کی ph higher side پہ جاتی ہے more than 7 تو اس میں ایچ پوزیٹیف آئین یعنی potential of hydrogen کم ہوتا ہے وہ آئینک سیڈ پہ چلا جاتا ہے یہ اس کا basically ph ہے دوسرا important سوال what is the principle of ph meter ph meter کا principle کیا ہوتا ہے یہ چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے تو جب ہی دیکھیں principle کی بات ہوگی ph meter کے بڑا چھوٹا سا principle ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی بھی solution کے potential معلوم کر رہے ہوتے ہیں in sense of current circuit اور voltage کی فارم ہے اب یہ جو current circuit بنتا ہے اور voltage کی فارم میں potential solution آپ کیسے measure کرتے ہیں اس کے اندر دو electrode involved ہوتے ہیں ایک ہوتا آپ کا reference electrode ٹھیک ہے اور جس کا آپ کی concentration potential آپ کو known ہوتا ہے دوسرا آپ کا ہوتا ہے measuring electrode جو آپ normally glass electrode use کرتے ہیں اکثر دیکھو گا آپ کے بعد دو electrode ہوتے ہیں تو جو measuring electrode اور یہ reference electrode ہے ایک circuit create کر کے آپ کو in sense of voltage کے بعد آپ کو ph دکھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی solution کی وہ solution کا potential بتا رہے ہوتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے بیسکلی چھوٹا سا پی ایس میٹے کا principal تیسر بڑا ایمپورٹن سوال جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ what is the best solution for ph storage یعنی ph کا جو electrode ہے اس کے storage solvent کیا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھو کہ electrode کا اندر ایک solution فیلڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ph meter کو وہ اور دوسرا electrode itself جس کے اندر سٹور کرتے ہیں آپ جو supplier آپ کو دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ بیسکلی ہے KCL کا solution ہوتا ہے potassium chloride کا solution جس میں اکثر آپ کا electrode ڈیپ رہتا ہے اور electrode کے اندر بھی کیسی لگا solution ہوتا ہے یہ اچھا ایک اور question number 5 what are the best 5 buffers for ph 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 کے لیے اندازشن کے لیے کون سے ہم پاس ٹیپ کے buffers use کرتے ہیں اس کی range کیا ہے تو ہوتا ہے تو نورمل ہی ہم پاس ٹیپ کے buffers آپ کے پاس ہوتے ہیں as per recommendation as per usp اور وہ کیا ہوتا ہے 1.68 6.8 کا buffers ہوتا ہے اور 4.01 کا buffers ہوتا ہے اور 6.86 کا buffers ہوتا ہے اس کے بعد 9.18 کا buffers ہوتا ہے اور number 5 جو ہوتا ہے آپ کا 12.45 کا buffers ہوتا ہے لیکن لیبور ٹھیک اندازشن میں نورمل ہی آپ 3 buffers use کرتے ہیں پہلا ہوتا آپ کا 4.01 کا دوسرا 7.01 کا اور 3rd buffer ہوتا آپ کے 10.01 کا یہ 9.7 کا یہ 3 buffers تو نورمل ہی آپ یوز کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ایک اور چیز pH meter کی جو calibration ہے basically جو آپ کرتے ہیں اس کے لئے recommended temperature کیا ہے کہ pH meter کو کس temperature پہ calibration کرنی چاہیے تو اس کا انصر ہے as per usp جو recommended 25 degree centigrade ٹھیک ہے اور as per bp اس نے ایک range 20 to 25 ہونا چاہیے یعنی 23 بھی آپ کر سکتے ہیں 24 بھی کر سکتے ہیں 25 بھی کر سکتے ہیں as per bp اور usp کہہ رہا ہے کہ 25 degree پہ آپ کو کرنی چاہیے ٹھیک ہے calibration ph meter question number 7 بڑا important ہے تو کیا ہم pH meter کا solution use کرتے ہیں during measuring of the pH can we stir the solution solution ہم stir کر سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ جس کے لئے best solution یہ ہے yes solution جتنا stir ہوتا ہے آپ کی pH کو stabilise ہونے میں time کم لگتا ہے اور آپ کی pH کا solution جو ہے پورے solvent کرتے ہیں homogenاز ہو چکا ہوتا ہے تو اس لئے آپ stir کر کے pH measure کرتے ہیں تو زیادہ اچھا طریقہ ہے آپ کی pH جلدی آئے گی اور صحیح پیج بتا رہا ہے پورے solvent کی ٹھیک ہے question number 8 جو glass electrode آپ use کرتے ہیں normally وہ کس types کرتے ہیں پورے ایڈیو کو پورے 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 آپ پورے 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 جو کس پورے سامنے آپ کام کر رہے تو بھی ایرر شو کرے گا اسی طرح کیلیبریشن ایرر آپ کے پاس آسکتی ہے اگر ایک ویڈیٹ ٹیمپریچر پر کام نہیں کر سکتے تو گلیسا گلاس ایرر شو کرے گا دوسرا اگر ایرر شو کرے گا کسی سولوشن میں ڈپ نہیں ہے تو بھی ایرر شو کر سکتا ہے اس طرح کا گلاس ایرر شو کرتا ہے نوربلی چار سے پانچ ایک بڑا ایمپورٹن سوال نوربل نائن ویڈس ڈریفٹ اینس کے پروبلم کیا ہوتے کس وجہ سے ڈریفٹ پی ایچ میٹر شو کر رہا ہوتا ہے اس کی پیچھے کاؤزز کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے ڈریفٹ کیا ہے آپ کے پاس گرافز کر آ رہا ہوتا ہے اس میں ایرر جب آتا ہے جب آپ کے الیکٹورڈ کی سینسیوٹیوٹی ویری لو ہو جاتی ہے اگر آپ نے الیکٹورڈ کو تھیلی سے واش نہیں کیا ہے کسی ریکمانڈیٹ سولویٹ میں ڈپ کر کے آپ نہیں رکھ رہے ہیں اوپن لی چھوڑ دے رہے ہیں تو الیکٹورڈ کی سینسیوٹیوٹی کی چانسز کم ہو جاتے ہیں تو اس بکاوس اوپ الیکٹورڈ لو سینسیوٹیوٹی ڈریپٹ آپ کو شو کرتا ہے پی ایچ میٹر ٹھیک ہے یا دیکھنا ہے نمبر کوششن ٹین بڑا ایمپورٹن سوال ہے نورملی پوچھ سکتے آپ سے ٹائپس اپ الیکٹورڈ یوزن پی ایچ میٹر پر آپ کیس کس ٹائپ کے الیکٹورڈ یوز کرتے ہیں نورملی نورملی پوچھتے ہیں نورملی پوچھتے ہیں نورملی پوچھتے ہیں جو آپ لیبورٹری میں پی ایچ میٹر کے لیے لیکن زیادہ تر آپ گلاس الیکٹورڈ پر کام کر رہا ہوتے ہیں ایک اور question 11 میں آخر میں بتا دوں بڑا commonly پوچھنے والا question ہے کہ how much time pH meter required to stable the solution to measure the pH یعنی اس کو solution کو measure کرنے کے لیے وہ کتنا time measuring لیتا ہے normally یعنی pH meter آپ کیسے solution dip کر رہے ہیں کتنا time لے گا کہ اس کی pH آپ کو دکھا دے اس کے stabilization میں کتنا time لے سکتا ہے تو دیکھیں اس کے لیے کوئی estimated time نہیں ہے اس کا answer کیا ہے اس کے لیے کوئی estimated time نہیں ہے لیکن normally one minute لیتا ہے کوئی pH meter آپ کو pH شو کرنے کے لیے آپ کیسے solution کی pH معلوم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ base کر دیئے یہ زیادہ time بھی لے سکتا ہے کم بھی لے سکتا ہے define کرتا ہے یہ اس کے پیچھے کچھ causes ہے اگر آپ کے electrode میں clogging ہے electrode ٹھیک طریقے سے wash نہیں کی آپ نے electrode آپ کا contaminated ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک طریقے سے clean نیکے ایک سولمنٹ آپ نے electrode dip کیا pH 1 4 میں اس کو بغیر wash کیا آپ نے pH 7 ڈپ کر دیا اور اس کی pH معلوم کر رہے ہیں تو وہ آپ کو time زیادہ لے سکتا ہے اس کی stabilization کا time different ہو سکتا ہے ایک منٹ سے زیادہ بھی لے لے گا ایک منٹ سے کم بھی لے سکتا ہے not be estimated لیکن اس کی پیچھے causes یہ ہے کہ اب آپ کا electrode clean نہیں ہو contaminated ہو صحیح تھی کہ wash نہ تو estimated time زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیکن normally one minute کے اندر pH meter آپ کے لیکٹورٹ کی جو through electrode آپ کو pH show کر دیتا ہے تو فرنس یہ کچھ سوال تھے pH meter کے حوالے سے چھوٹا سا instrument very important instrument کے انٹرو میں اکثر آپ سے کس طرح کے سوال regarding pH meter لوگ پوچھتے ہیں expected تو یہ آج کی ویڈیو کا focus hopefully آپ کو ویڈیو اچھے لگیوں گی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اندین اگرن گوں گا جو لوگ چینل پر نیو ہیں ہوتا لازم سپر کیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکٹیکل کچھ سوروکتے ہیں